جب چاند دیکھنے کا معاملہ ہو گیا تو نیت کے مسائل روزہ برکھنا ہے چاند دیکھ گیا آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا تو اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے نیت کرنا ہے روزے کی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی دوایت ہے انما العمال بن نیت ہر عمال کا انحصار نیتوں پر عمال کا دار و مدر نیتوں پر ہے تو ہمیں نیت کرنا چاہیے روزے کے لئے اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی یاد رکھی رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جو جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لئے ہوں گا یاد رکھی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی من صلی اللہ یورائی فقداشرک اس نے شرک کیا ومن صلی اللہ یورائی فقداشرک جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ومن تصدق یورائی فقداشرک جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں تعریف کریں میرا نام ہو اس نے بھی شرک کیا تو گویا ہر عمر اللہ کے لئے ہو نہ دکھاوے کی نماز ہو نہ دکھاوے کا روزہ ہو نہ دکھاوے کا حج ہو نہ دکھاوے کا صدقہ ہو کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو دکھاوے شامل نہ ہو اب فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے یاد رکھی نفل روزہ کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن فجر فرض روزہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ ترمیزی کی اور ابو دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے یہ فرض روزے کے لیے آدمی جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے پھر تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوں گا اس کی نیت ہوں گی اب سوال یہ ہے کہ نیت کسے کہتے وہ بھی جان لیں اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے بارکس کرتے ہیں نیت کہہ کر خوال لگتے ہیں نیت کہتے عربی زبان میں دل کے ارادے کو دل میں میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا ایک بڑا ہی مسکین شخص غریب شخص مجھے دکھا میں نے یہ سوچا کہ اس کو دس روپے دوں گا یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر دس روپے دے دیئے یہ نیت تھی یہ ہے نیت تو جب آپ نے نیت کی ایک عجر مل گیا جب پیسے دے دیئے تو ایک سے دس یا دس سے دے کر سات سواللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دیں گا ہو گیا ماملخت یہ ہے نیت لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر خوال ادا کرتے ہیں اگر میں اس فقیر اس مسکین سے جاتیاتے کہوں کہ میں تجھے دس روپے دوں گا اب کیا ہوا یہ وعدہ جب میں خاموشی سے گیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا یہ ہوئی نیت جب میں نے اسے کھڑ رکھ کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد دس روپے کا نور دوں گا گاندی والا اور فلاں 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 تو اب آپ نے کیا کیا اس سے وعدہ کر دیا اب کیا کریں گا وہ فقیر بولیں گا اندر نہیں ابھیج دیکھے جاؤ اندر کے بعد تمہیں آئیں گے نہیں کیا ہو نبی دیکھے چل دا مجھے ہوں گا نہیں ہوں گا ہوں گا اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے اس لیے کہ آپ نے اس سے قول و خرار کیا وعدہ کیا تھا آپ دینا پڑیں گا اسے تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرق سمجھ رہے ہیں ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں نیت دل کا ارادہ ہے آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے بس ہو گئے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفہ ادھا نہیں کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا کیا دعا ہے اللہم ماف کرنا کیا دعا ہے اس کی نوائت و نصوم غدن للہ تعالى من فی رمضان اور وہ بہت لمبا اس کی جملے ہوتے ہیں ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں نوائت و نصوم غدن للہ تعالى من فی رمضان کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالى کے رمضان کے روزے کی واسطے اللہ تعالى کی دیکھیں یہ نیت جو ہے سب سے پہلے چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں نیت دل کا ارادہ ہے اگر کوئی کہے نہیں نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کی ہرپیر کا اللہ کیسے دن لاتا اور کیسے رات لے جاتا ہے اس لیے کہ یہ الفاظ ہے نوائیتو ان اسو مغدن میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن اب دیکھئے شریعت میں رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے اس لیے رمضان میں تراوی پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے تراوی کب پڑتے ہیں رات میں روزہ کب پڑتے ہیں دوسرے دن تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا علیہ ہوں ہو گیا ہو کیونکہ آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی آج اتوار کی رات جو جائیں گی مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی پیر کی ہوتی ہے تو وہ ہو گیا آج اب نیت کیا کر رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں بارہ بجے اگر شریعت کا نامانے مغرب کا حساب بھی تو آپ دنیاوی مانیں تو وہ بھی بارہ بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا جبکہ کیا پیمان اللہ کو مان لیکن بہرحال بارہ بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن بچے انجھ ہو گیا تاریخ بدل گئی تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا دنیاوی اعتبار سے بارہ بجے اور صبح چار بجے اٹھ کرم کرے کل کی روزے کی نیت کرے روزہ رکھ رہے آج کا غدن کل کا روزے کی نیت کرے روزہ رکھ رہے آج کا تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیں غلط ہے تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں دوسرا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا ہے میں نے دل میں ارادہ کیا معاملہ ہو گیا ہوں میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے بس دل میں سوچ لیا ہو گئی میری نیت اب مجھے فجر کے لیے کوئی خوال ادا کرنے کی ضرورت نہیں وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں مانا ہوتا سواللہ کی اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے منہ علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو عجر لکھ دو بس یہ دو کوئی علم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ نے اسے پاور دیا اس فرشتے کو ورنہ نیت کہا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں چانتا ہے تو نیت دل کا ارادہ ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آرہے پورے رمضان روزے رکھوں گا اور ہر روز آپ نیت کر لیں کہ بھر روزہ رکھنا ہے صبح سہر میں اٹھنا ہے سہر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سہر میں تو یہ نیت ہو گئی اب خاص نہیں اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے ہمارے محول میں عادت ہے ہمکونیت کی لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا دل میں کیا بولنا دل میں کیا بولنا دل میں سوچ لینا کافی اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی انٹینشن ہے وہ انٹینشن سمجھے آپ سوچے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیں کیوں سہر کروں گا کیوں روزہ رکھوں گا ہو گیا ختم آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سہر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھ رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں نہیں نیت دل کا ارادہ ہے وہ آپ خیال گزرے اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا اور وہ کافی ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے تو نیت دل کا ارادہ ہے اس کے لئے الفاظ عدا کرنا رسول اللہ صاحب اتنی ہاں نفری روزوں کے لئے نیت شرط نہیں ہے بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے ٹھیک اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب سے آتا وہ ایک مرتبہ سبا اٹھے فجر کے بعد اپنے بیئیوں کے گھر پر گئے دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کھانے کو تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا تو پتا چلا نفری روزے کے نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے لیکن فرض روزے کے نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو اس کی نیت فجر سے پہلے نیت کے لئے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کہتے ہیں جو الفاظ انسان مو سے ادا کرتا اسے خال اور خرار کہتے ہیں آئیے آگے چند مسائل سہر اور افتار کے طالب